اسلام علیکم دوستے ہمارا یوٹیوب چینل ہے آپ سب دوستے گزاری شمیت چینل کو لائک جرمی بھی سبسکرائب کریں آئے ہم آپ کو منٹگمری وارٹ جو ہیں مستشکین اس کے بارے بتائیں گے قرآنینس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اختراع کرا دینے والوں میں منٹگری وارٹ مستشکین کے ہر سب سے زیادہ متحریک دکھائی دیتا ہے اس کے اعتراضات میں بھی دیگر مستشکین کی طرح اسلام و قرآن سے تاثب اور اعنات کی بو موجود ہیں شاید کا خیالی امکانات کا ذاویہ رویہ زیر اہمیت رکھتا ہے اس جیسے وہ قرآنی سنت جیسے عظیم و محکم و صادق کی تنقیص صرف امکانات کے ذریعے کرتا ہے مثلا وہی کہ انکار کتب اس امکان کے ہزار کرتا ہے what seems to man to come from outside himself may actually come from his unconscious شاید جو خیالات انسان کو خارج سے آتے ہیں دکھائی دیتے ہیں وہ حدر حقیقت اس کے اپنے ہی لا شور کی پیداوار ہوتے ہیں وہ اس امکان کے بھی زار کرتا ہے کہ ممکن ہے کہ مسلم پر برسہ برس محولیات یا معامل کے ساتھ میں ان کے جذبات کی دنیا کو اس قدر منفعال کیا ہوا ہے کہ وہی جذبات ابر کر وہی کی صورت میں ظاہر ہو گئے ہیں مستشکین کا مقصد ہی چونکہ تشکیش پیدا کرنا ہوتا ہے اس لئے وہ ایسے شوشے چھوڑتے ہیں جن کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہوتی مثلا میں ٹگمری وار نے بیل کے حوالے سے لکھا ہے from an early point in his prophetic carrier محمد thought of the separate derivation he was receiving as constituting a single Quran after he had been a year or two in مدینہ however he thought of them as constituting the book which it was his task to produce اپنے منصب نبوت کے ابتدائی حیام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ آپ پر جو وہی نازل ہو رہی ہے اس کا مجموع قرآن کی شکل میں ظاہر ہو گا لیکن مدینہ میں کچھ ایسا قیام کے بعد آپ کو الکتاب مرتب کرنے کا خیال آیا جس کو اپنی امت کے سامنے پیش کرنا آپ کی زمداری تھی منٹگبری وارٹ اور بیل کے یہ تصورات محض قرآن کریم کو محارف قرار دینے کے لئے ابتدائی اقدامات کے طور پر کام کرتے ہیں الکتاب اور قرآن کے اس فرق میں جو ظاہر مخفی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں تعریف و تبدیلی ثابت کر سکے منٹگبری نے عبداللہ بن محصور رضیوں کے محصف میں معوضتین نہ ہونے کے مسئلے کو بہت اچھا لے اس کے نظرے کہ ابن محصور رضیوں ان صورتوں کو قرآن کے جوز نہیں مانتے تھے ساتھ خلافت صدیقی میں جمع قرآن کی روایات میں منٹگبری نے متعدد اعتراضات کی ہیں جن کا جواب ایک معمولی استعداد والا شخص کو سمجھ سکتے ہیں منٹگبری کی قطب میں معاخذ اور ان کا جائزہ لیتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ محصوف نے اپنی تحقیقی نگاشات میں زرہ تر احرمینز اور ریچل ڈیبیل بھیل کاتانی اور گول زیہر جیفری کینز اور نکلسن نورڈ اور ڈیکے اور ٹوری کے علاوہ انسائیکلوپیڈیا آف اسلام وغیرہ سے استفادہ کیا ہے اس کے معاخذ میں بخاری کا ذکر ضرور ملتا ہے لیکن اس سے مدد فرانسی تنمیہ سے لی گئی ہے اس طرح قرآن مجید کو ریچل ڈیبیل کے تنمیہ سے سمجھا گیا ہے اللہ تعالیٰ من کا نکل فکتہ جزاک اللہ